بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بارہ اپریل بروز زمہ ہم بات کریں گے دو ایم اشیوز کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف جو مقدمہ بنایا گیا تھا القادر ٹرسٹ کیس کا ایک پتواری کے بیان نے پورے کا پورا مقدمہ خراب کر دیا ہے یا پورے کا پورے مقدمہ کو ختم کر دیا ہے عمران خان اور گشرا بیکم پر دو الزامات تھے ایک الزام یہ تھا کہ انہوں نے ملک ریاض سے ایک زمین خریدی ہے جس پر القادر ٹرسٹ بنائی گئی ہے اور یونیورسٹی بنائی گئی ہے اور وہ جو زمین خریدی گئی ہے وہ بسیکلی انہوں نے رشوت کے طور پر خریدی ہے کہ جو ان کے برطانیہ میں پیسوں کا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا معاملہ ہے جو وہاں منی لانڈرنگ کے پیسے جن کو برطانوی حکام نے پاکستانی حکومت کی اجازت سے جو ان کی سیٹلمنٹ ہوئی تھی سپریم کورٹ آ پاکستان میں تو سپریم کورٹ میں جمع کروائے وہ ریاست پاکستان کو پیسے آنے چاہیے تھے وہ سپریم کورٹ میں جو انہوں نے جرمانہ یا انہوں نے سیٹلمنٹ کے پیسے جمع کروانے تھے اس کے ایورس دے دئیے گئے کہ یہ حکومت کے پیسے تھے یہ ملک ریاض کے پیسے نہیں تھے اس وجہ سے وہ سپریم کورٹ کی بجائے حکومت کے پاس آ جاتے جو اب سپریم کورٹ آ پاکستان نے حکومت کو دے بھی دیئے ہیں لیکن اب الزام یہ تھا کہ عمران خان نے یہ فائدہ پہنچایا ملک ریاض کو اور ملک ریاض فیملی کو اس کے بدلے ملک ریاض نے ان کو زمین دی ہے جس پر القادر ٹرسٹ بنائی گئی ہے اور القادر یونیورسٹری بنائی گئی ہے یہ سارے کا سارا الزام ہے ایک پٹواری کے بیان میں نیب کے اپنے گواہ نے سرکاری گواہ نے انہی کا کیس تباہ و برباد کر دیا ہے اور اس نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس نے واضح بتا دیا ہے کہ یہ بقاعدہ طور پر جنہوں نے خریدہ تھا وہ پیسے دے کے خریدے گئے تھے اور اس میں کوئی فائدہ نہیں دیا گیا تھا کوئی فائدہ نہیں دیا گیا تھا اور اس میں اس زمین سے عمران خان اور بشرا بیگم کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ اس خریداری کے معاملے میں یہ موجود تھے نہ یہ اس کے گواہ ہے نہ ان کا کوئی لینا نہ دینا یہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے اور اس میں جو جرہ کی گئی ہے فراش حزادی جو مبینہ فرنٹ مین کا ایک بیانیاں بنایا جاتا تھا کہ جو فراش حزادی ہے فرہ گوگی بھی کہتے تھے اور فراش حزادی بھی کہ جی وہ عمران خان اور بشرا بیگم کی فرنٹ مین ہے اور ان کے ذریعے کرپشن ہوتی تھی یہ جو الزام لگایا جاتے تھے اور پھر کہا جاتا تھا کہ ملک ریاض سے بزریہ فراش حزادی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے یا بشرا بیگم نے کوئی فائدہ لیا ہے وہ بیانیاں ان کے ایسے ختم ہوا کہ فراش حزادی نے اب یہ جو القادر ٹرسٹ جہاں پہ بنی ہے یہ ملک ریاض کے بیٹے سے زمین خریدی تھی فراش حزادی نے اور فراش حزادی سے پھر یہ زمین گئی ان کو جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء ہیں ظلفی بخاری کو اور پھر یہ القادر ٹرسٹ کو دی گئی اب جو ملک ریاض سے زمین خریدی گئی تھی جس کا کیس بنایا گیا ہے ملک ریاض سے خریدی گئی زمین میں نیب کا گواہ کہتا ہے کہ فراش حزادی نے اتنے پیسے ادا کر کے زمین خریدی ہے تو پھر وہ رشوت کہاں سے ہو گئی یا مفت میں کون سے اس نے دے دی جس کا پورے کا پورا کیس تھا اور پورے کا پورا بیانیاں تھا القادر ہنیورسٹی کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی پر بار بار یہ الزام تراشی کی جاتی تھی کہ بحریہ ٹاؤن سے فراش حزادی کی نے بطور فرنٹ مین جائداد وصول کی جبکہ حقیقتاً یہ زمین فراش حزادی نے بھاری رقم ادا کر کے اپنے نام پر منتقل کروائی القادر کیس میں دوران جرہ گواہ اباس پٹواری جو نیب کا گواہ تھا اور پٹواری تھا جس نے یہ تمام کی تمام جو پروپریٹی ہے اس کو ٹرانسفر کیا تھا جو پروپریٹی ملک ریاض فیملی سے فراش حزادی کے نام پر ٹرانسفر ہوئی اس میں جو پٹواری تھا جس نے فرد بنائی تھی ٹرانسفر کی اس کا بیان ہے جس کا نام اباس ہے انہوں نے سارے کا سارا بیانیاں ہی سیرے سے ختم کر دیا دوران جرہ پٹواری محمد اباس خان گورایا نے بتایا کہ فراش حزادی کو بزریہ انتقال نمبر ہے انتقال کا نمبر ہے تیتیس نو سو پانچ کے جو نمبری ہے انتقال نمبری اس کے عوض بل عوض پچیس کروڑ ایک لاکھ پچیس ہزار روپے میں سو کنال ایک مرلہ موزہ مہڑا نور میں زمین منتقل کی کتنی پچیس کروڑ ایک لاکھ پچیس ہزار روپے میں وہ کہتا ہے پٹواری کہتا ہے کہ چونکہ جتنی بھی زمین کا ٹرانسفر کا پروسس ہوتا ہے وہ پٹواری کے ذریعے ہوتا ہے اور ریونیو افسران کے سامنے ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں اس بات کا گواہ ہوں کہ ملک ریاض کے بیٹے سے جو زمین خریدی فراش حزادی نے جس کے اوپر بعد میں القادر یونویسٹی بنی ہے وہ سو کنال زمین تھی پچیس کروڑ ایک لاکھ پچیس ہزار روپے کے وز جو انتقال بے ہے انتقال بے کا نمبر بتایا تیتیس نو سو پانچ وہ منظور ہوا سو کنال اور ایک مرلہ جگہ کونسی ہے موزہ مہڑا نور بزرے اور دوسری جو پروپرٹی ہے وہ بزری انتقال نمبری تیتیس نو سو پینتالیس زمین بلے وز پچیس کروڑ چھ لاکھ پچیس ہزار تعدادی سو کنال پانچ مرلہ موزہ مہڑا نور اور تیسرا انتقال بزریہ انتقال نمبر تین چھتیس ایک سو چوالیس زمین بلے وز تین کروڑ بیس لاکھ روپے رکبہ تعدادی چالیس کنال منتقل کیا گیا وہ کہتے ہیں کہ القادر ٹرسٹ کی جو زمین ہے جو بعد میں القادر یونویسٹی بنائی گئی وہ زمین بیسیکلی ملک ریاض فیملی سے خریدی تھی فرح شہزادی نے تین انتقال ہوئے تھے سو کنال ایک مرلہ کا ایک انتقال ہوا جس کی جو قیمت تھی وہ پچیس کروڑ سو کنال پانچ مرلے کا تھا اس کی جو پیسے ہیں وہ ادا کیے جس میں پچیس لاکھ اور چھ لاکھ پچیس ہزار روپے اور تیسرا انتقال تھا جو چالیس کنال کا تھا اس میں جو تین کروڑ بیس لاکھ روپے میں وہ رکبہ تعدادی چالیس کنال خریدی گئی پڑواری کے مطابق کل رکبہ دو سو چالیس کنال اور چھ مرلے رکبہ بلیوز ترپن کروڑ بتیس لاکھ پچھتر ہزار روپے میں خریدہ گیا جس کی فرح شہزادی نے بقاعدہ آدائیگی کی محکمہ مال کے ریکارڈ کے مطابق جہداد کی مالیت ترپن کروڑ ستائیس لاکھ پچاس ہزار روپے ہے جبکہ فرح شہزادی نے یہ زمین زائد از قیمت پر خرید کی وہ کہتے ہیں کہ جو محکمہ مال کی رکم تھی جو محکمہ مال کی جہداد کی قیمت تھی اس سے زائد رکم دے کر خریدہ اور اس کی تمام تر تفصیلات محکمہ مال کے ریکارڈ میں موجود ہیں جو دیفنڈلی پے آرڈر کے ذریعے دیے گئے یا بنک ڈرافٹ کے ذریعے دیے گئے اس کی تفصیل بھی لکھی گئی اب یہ اپنا بیان شروع کرتے ہیں سٹیٹمنٹ آف محمد عباس خان گرائیہ دو اپریل دوہزار چوبیس کو یہ پی ڈبلیو ٹین ہے یہ پروسیکیوشن ویٹنس نمبر ٹین ہے جب لکھونا پی ڈبلیو ٹین تو مطلب پروسیکیوشن ویٹنس نمبر دس یہ ہیں اور امران احمد خان نیازی ہے انڈ ادرز دی سٹیٹ ورسز امران احمد خان نیازی انڈ ادرز یہ ریفرنس نمبر ہے انیس بٹا دوہزار تئیس اور اس میں سٹیٹمنٹ ہے محمد عباس خان گرائیہ کی یہ سن آف میاں خان ہیں اور یہ پٹواری ہیں سرکل مور نور بنی گالا اسلام آباد کے آن اٹھارہ پانچ دوہزار تئیس آئی اپیرڈ بیفور دی آئی او میاں عمر ندیم اٹ نیب آفیس کہتے ہیں جی کہ میں اٹھارہ پانچ دوہزار تئیس کو آئی او کے سامنے پیش ہوا انویسٹیگیشن آفیسر کے سامنے پیش ہوا اور میں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا میں نے ان کو بتایا کہہ سٹیٹڈ دیٹھ دی لینڈ میرنگ دو سو چالیس کنال چھے مرلہ سچیوٹیڈ ایڈ موزا مورا نور واس ٹرانسفر فرام دی نیم آف بیری اٹھون تھو احمد علی ریاض ملک جو ملک ریاض کے بیٹے ہیں ان کے ذریعے سن آف ملک ریاض آف مسمات فرحات شہزادی آئی پروڈیوز می ریپورٹ آلانگ ویڈ ریونی ریکارڈ وچھ واس سیزد تھو سیزر میمو ان دی پیزنس آف وٹنیس وچھ بیرز می سیگنیچر می سیگنیچر جو ہیں وہ انہوں نے پھر بتایا کہ میرے جو سیگنیچرز تھے وہ اس میں یہ نمبر لگا ہوا ہے ایگزیویٹ نمبر جو سیگنیچر کو نمبر لگتے ہیں اس کے بعد جب ان سے جیرہ شروع کی گئی تو جیرہ میں وہ کہتے ہیں جی کہ میں تنے بجے پیش ہوا اور میں یہ نیب کے سامنے پیش ہوا نیب حقام نے یہ سارا کچھ کیا اور کہتے ہیں جی کہ لینڈ مجرنگ ہنڈرڈ کنال ون مرلا واس ٹرانسفر ان دی نیم آف مسمات فرد شہزادی اگز دی کنسیڈیشن آف پچیس لاک ایک پچیس کروڑ ایک لاک پچیس ہزار میں وائیڈ میوٹیشن نمبر 33904 موزہ مورا نور تو میوٹیشن نمبر 3495 آف دی لینڈ مجرنگ ہنڈرڈ کنال فائیڈ مرلا واس ٹرانسفر ان دی نیم آف مسمات فرد شہزادی فارد کنسیڈیشن آف پچیس لاک پچیس کروڑ چھ لاک دو پانچ ہزار آہ یہ پچیس ہزار اور یہ موٹیشن نمبر ہے اور اسی طریقے سے چالیس کنال ہے جو تین کروڑ اور بیس لاک میں خریدی گئی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فردیں ہیں جو فرد بے ہے جو میں نے سیل سے متعلق جو ڈاکومنٹ جمع کروائے ہیں اس میں تمام گواہان کے بھی اس میں ذکر ہے اور گواہان بھی اس میں نکھے ہوئے ہیں کہ اس جو ٹرانسفر ہو رہا تھا جو جہداد کی ٹرانسفر ہو رہی تھی ملک ریاض کے بیٹے سے فرد شہزادی کے نام پر اس کی تمام تفصیلات اور ڈاکومنٹس میں نے جمع کروا دیئے ہیں سرکاری گواہ کہتا ہے کہ یہ تین فردیں تھی ایک فرد سو کنال کی تھی اس میں اتنے پیسے ادا ہوا ہے دوسری سو کنال کی تھی اس میں اتنے پیسے اور تیسری فرد چالیس کنال کی اور اس میں اتنے پیسے ادا کر دیئے ٹوٹل دو سو چالیس کنال ہے کہتے ہیں کہ دی ڈاکومنٹ پروڈیوس بائی می آل سو کنٹینز names of the witnesses جو اس کے گواہان تھے جو مہدہ خریداری ہے جائداد کے جو گواہان تھے ان کے بھی نام لکھے اور آگے کہتے ہیں as per record record کے مطابق the names of accused عمران احمد خان نیازی and بشرا عمران are not mentioned there as witness in any manner whatsoever وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی بھی کسی بھی document پر بطور گواہ بھی عمران خان اور بشرا بیگم کے اس پوری documentation میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ ملک ریاض کے بیٹے سے جو زمین خریدی گئی جو شہزادی نے خریدی اور اس کے بعد پر trust کے لیے خریدی گئی تو جو ظلفی بغاری نے خریدی وہ پیسے دے کے ملک ریاض کو بقیادہ طور پر پیسے ادا کیا اور پیسے دینے کے بعد وہ transfer ہوئی اور جو گواہان تھے اس میں بھی عمران خان اور بشرا بیگم کا نہ کوئی کردار تھا اور نہ یہ وہاں پر موجود تھے اور ان کا کوئی اسارے معاملے سے لینا دینا نہیں تھا یہ ان کا بیان تھا اور وہ کہتے ہیں جو محکمہ مال کے ریکارڈ کے مطابق جہداد کی مالیت تھی 53 کروڑ اور 27 لاکھ اور 50 ہزار اور 27 لاکھ 53 کروڑ اور 27 لاکھ جہداد کی محکمہ مال کے ریکارڈ کے مطابق قیمت تھی جبکہ جو پٹواری کے ریکارڈ کے مطابق 240 کنال 6 مرلے رکبہ ہے وہ فرہ شہزادی نے خریدا کتنے کا 53 کروڑ 32 لاکھ وہاں 53 کروڑ 27 لاکھ جو سرکاری ریڈ تھا جو فرہ شہزادی نے خریدا وہ 53 کروڑ 32 لاکھ 75 ہزار پیمہ خریدا جس کی بقیدہ آدائیگی کی اور آدائیگی کی تمام تفصیلات محکمہ مال کے ریکارڈ میں موجود تھی اور انہوں نے زیادہ قیمت پر وہ خریدی جس کے اوپر پھر بعد میں الزام لگایا گیا پاکستان تحریک انتحاف کے سربراہ پر جو دیفنیلی یہ غلط الزام تھا جس کی کوئی قانونی اور اینی حصیت نہیں ہے یہ ان کا پورے کا پورا کیس ہے جو ان کی اپنے گواہ نے اٹھا کے پھینک دیا ہے اس پورے مقدمے کو اللہ پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات